سماتھ فرمائیں اے محمد کا سموں اے شوق یہ میلات ناما ہے محمد کا اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات کا نور کب پیدا فرمایا شروع سے آخر تک کا یہ واقعہ سماتھ کیجئے گا سمیں خدا نے نور سے اپنے جدا کچھ نور فرمایا محمد مصطفیٰ کا نور اس کا نام ٹھہرائیا رہا وہ مختلف صورت سے اللہ کی عبادت میں ستارہ بن کے مدت تک رہا وہ بز میں خلوت میں کبھی قندیل میں پہنچا کبھی تاؤس میں آیا کبھی دریاؤں میں اس نے عبادت کا مزہ پایا خرز اس نور سے تخلیق کی رب نے دو آلم کی زمینوں آسما کی چاند سورج عرش آزم کی بنائی کائناتے تو جہاں اس نور سے دمے ملک جنوں بشر ظاہر ہوئے اس بز میں آلم میں بنایا خاک کا پتلا خدا نے اپنی حکمت سے اسے پھر زندگی بخشی اکایت شانِ خدرت سے وہ پتلا حضرت آدم کا جب تخلیق میں آیا تو نورے مصطفیٰ پیشانی آدم میں پہنچایا دیا پھر حکم ہوروں کو سبھی جنوں فرشتوں کو پیتازیم فوراں سامنے آدم کے جھک جاؤ بہکمیں کے بریہ سب نے جھکا دی اپنی پیشانی مگر ابلیس نے یہ بات خالق کی نہیں مانی نتیجہ یہ دیا اللہ نے اس کو بغاوت کا نتیجہ یہ دیا اللہ نے اس کو بغاوت کا نکالا خلد سے ڈالا گلے میں تو خلانت کا نتیجہ یہ دیا اللہ نے اس کو بغاوت کا آدم کا پتلا جب تیار ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو لیکن سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو لانت کا توقع لوا کر رانے درگا کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سما تو رمائیں سب ہی مخلوق اسے درجہ بڑا آدم کا ٹھہرایا دیا تا جے خلافت پھر انہیں جنت میں پہنچایا کہا آدم سے ساری نعمتیں جنت کی تم کھانا مگر ایک شجرے کندوں تک کبھی ہر کز نہیں جانا اگر لغزش ہوئی تم سے تو خلعت اپنی لے لیں گے یقین جانو تمہیں جنت میں ہم رہنے نہیں دیں گے سکونوں چین سے جنت میں جب رہنے لگے آدم تو پھر ڈسنے لگا ان کے لیے تنہائی کا آلم کہا آدم نے یا رب خوب ہے گلزار جنت کا مگر تنہائی کے بائیس ہمارا جی نہیں لگتا تو پھر آدم کی بائیں پسلی سے ہوا ہوئیں پیدا جوان اکدم ہوئیں صورت میں تھی لاسانیوں یکتا کھلی جب آنکھ آدم کی انہیں دیکھا ہوئے شیدہ خدا کے حکم سے پاہم ہوا پھر عبد دونوں کا بڑے عیشوں مسرت سے وہ پھر رہنے لگے دونوں بہارے باغے جنت کے مزے لینے لگے دونوں حسد کی آگ نے ابلیس کو پہ چین کر ڈالا کہ میں ناری ہوں آدم نے یہ کیسے مرتبہ پایا کہ میں ناری ہوا آدم نے پایا مرتبہ آلہ میری بربادی کا بائیس یہی ہے خات کا پتلا بہت کچھ سوچ کر ابلیس شیطان ایک دم اچھلا زلیل و خوار ہوں میں آدم و حب بہراہت سے زلیل و خوار ہوں میں آدم و حب بہراہت سے کسی صورت سے بہتا کر نکلواؤں گا جنت سے کسی صورت سے بہتا کر نکلواؤں گا جنت سے کسی صورت سے بہتا کر نکلواؤں گا جنت سے ابلیس آدم سے جلنے لگا اور اس نے یہ ڈھان لی اپنے دل میں کہ میں اس ہاگ کے پتلے کو جنت سے نکلواؤں گا آگے کیا ہوتا ہے سنیے گا سامین تمنہ تھی کروں جلدی میں اپنا مدہ حاصل ضعیفہ بن کے فطرت سے ہوا جنت میں وہ داخل اسے ہوا ملیں آدم گئے تھے سہرے جنت کو ہوا ابلیس خوش اب تام میں لاؤں گا عورت کو پریبے ہوا جا کر یہ کہا معلوم ہے تم کو منع فرمایا ہے کس واسطے اس شجرے گندوں کو کہا حبانے ہم کو کیا خبر اس کا سبب کیا ہے ہمیں تو پاس جانے کے لیے اللہ نے روکا ہے کہا شیطان تم دونوں جو تانا اس کا کھاؤگے تو جنت سے کبھی ہرگز نکالے تم نہ جاؤگے اسی باعث تمہیں روکا گیا ہے پاس جانے کو کہیں تم کھانا لو اس شجرے اجوبا کے تانے کو نہیں ہے پاس جانے کی اجازت تم نہیں جاؤ سمر ہم لا کے دیتے ہیں اسے تم شوق سے کھاؤ کسی صورت شوہر کو بھی تم اپنے کھلا دینا ہمیشہ دونوں پھر اس سببا جنت کے مزے لینا یہ کہہ کر لا کے گندم دے دیا ہوا کے ہاتھوں میں کھلایا آدھا ہوا کے لیے پھر باتوں باتوں میں بڑی لذت تھی اس میں اور بہت شیری مزا پایا اسی سے آدھا آدم کے لیے محفوظ فرمایا جب آئے حضرت آدم دکھایا کھانے کو دانا کہا آدم نے حکمیں رب ہے اس کے پاس نہ جانا وہ بولی ہاں ہمیں روکا گیا ہے پاس جانے کو مگر انکار فرمایا نہیں رب نے یہ کھانے کو غرض حبہ نے آدم کو کھلایا گے ہوا کا دانا غرض حبہ نے آدم کو کھلایا گے ہوا کا دانا نکالا رب نے جنت سے دیا دنیا کا بیرانا دیکھئے اس طرح سے اس شیطان نے ابلیس نے بی بی حبہ کو بہکایا اور آدم علیہ السلام کو بھی بی بی حبہ نے وہ آدھا دانا کھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اب کیا ہوتا ہے سنیے گا خطا پر اپنی آدم مدتوں روتے رہے آ کر جدہ حبہ سے تھے خوفے خدا سے قلب تھا مجھ تر خطا پھر بخش دی ربوں نے وسیلے سے محمد کے ملایا پھر خدا اے پاک نے آدم کو حبہ سے ملا دل کو سکون سر سے گھٹائیں ہٹ گئیں غم کی پڑھی پھر اس جہاں میں خوب تر اولاد آدم کی وہ جو نورے نبی پیشانی آدم میں آیا تھا اسی کے صدقے میں آدم نے ہر اعزاز پایا تھا وہ نورے مصطفیٰ پھر شیش کی پیشانی میں آیا اسی نے آپ کا سارا بدن خوشگو سے مہکایا جسے رکھا خدا اے پاک نے بنیادے آدم میں وہ نورے مصطفیٰ چلتا رہا اولاد آدم میں کسی سے نوح اور ادریس کو مشہور فرمایا انہیں نے یوسف کو یا خوب کا غم دور فرمایا وسیلے سے اسی کے ہو گئے موسا دلی مللہ اسی نے کر دیا آدش کا دانا مرود کا ٹھنڈا ہوئی سب آگ عبراہیم پر گلزار جنت کا تو اسماعیل و عیسیٰ کو ملا درجان ابوت کا غرضی نور نبیوں میں رہا عیسیٰ کے آنے تک اسی نے سب کو پہنچایا ہے رحمت کے دہانے تک وہ نورے مصطفیٰ تھا جس نے سب اعجاز دکھلائے وہ نورے مصطفیٰ تھا جس نے سب اعجاز دکھلائے اور وسیلے سے اسی کے ہر نبی نے موج سے پائے وزیلے سے اسی کے ہر نبی نے موج سے پائے اس طریقے سے سلسلہ در سلسلہ یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیں مگر جب کر گئے سارے پیمبر پوچھ دنیا سے تو پھر ابلیس نے دنیا میں اپنے پیر پھیلائے ہوا پھر دور دورا کپرو باطل کا جہاں بھر میں خدا کو بھول کر کنسا پڑے شیطان کے چکر میں کون کون سے ظلم ہوتے تھے حضور کے آنے سے پہلے سمات کیجئے گا عرب کی سرزمی میں رات دن پو ظلم ہوتے تھے کہ اپنی پیبسی پر چار سو مظلوم روتے تھے یقین بلکل نہ تھا انسان کو اللہ کی قدرت پر غرور و ناز تھا ہر ایک کو بس اپنی طاقت پر شراب ان کی غزہ تھی اور جوا تھا مشغلہ ان کا برے کاموں ہی سے رہتا تھا ہر دم واسطہ ان کا مسافر کوئی مل جاتا تو اس کو لوٹ لیتے تھے ذرا بھی حوصلہ کرتا تو اس کو مارتے تھے غریبوں کے لیے تو پیٹ بھر روٹی نہ ملتی تھی جو تھے مزدور ان کو اپنی مزدوری نہ ملتی تھی نہ تھا ان ظالموں کے دل میں کچھ پاں سے حیاتاری زبردستی کیا کرتے تھے وہ دن میں زناکاری ستایا کرتے تھے دن رات کمزوروں زائیفوں کو بہت دشوار تھا اس دور میں جینا شریفوں کو بنایا تھا جو عبراہیم اسماعیل نے کعبہ وہ ہی اللہ کا گھر سے کڑوں اس نام کا گھر تھا وہ ظالم اپنی زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے وہ ظالم اپنی زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے قریبوں بے قاسوں کی لڑکیوں کو جین لیتے تھے قریبوں بے قاسوں کی لڑکیوں کو جین لیتے تھے قریبوں بے قاسوں کی لڑکیوں کو جین لیتے تھے یہ دھن تھے ان لوگوں کے لیکن آگے کیا ہوتا ہے سنے گا ادب آداب شفقت سے نہ تھا کچھ واسطہ ان کو بھلا لگتا تھا ظلموں جو روسی پر ناز تھا ان کو نہ بیٹی بہن کی اکمت نہ ماں باپوں کی عزت تھی کہ اپنے نفس کے آگے کسی کی کچھ نہ قیمت تھی اسی بائیس زمانہ آ گیا تھا خوشک سالی کا کہ رشتہ کٹ گیا ہر پیڑ پر پتوں سے ڈالی کا مویشی بھوک سے لاغر ہوئے تو دودھ بھی سوکھا پرندوں کے لیے دن میں کہیں سایا نہ ملتا تھا تمازت بھوک کی اتنی بڑی جلنے لگی دھرتی کفے افسوس اپنے جان پر ملنے لگی دھرتی یتیموں اور بیواؤں زائفوں نے بھاری آہیں ہوا دشوار جینہ بھوک سے جانے لگی جانے جفاؤ ظلم سے سارے جہاں میں آگ جل اٹھی تو اس کو دیکھ کر رحمان کی رحمت مچل اٹھی وہ نورِ مصطفیٰ کرتا رہا جو نور افشانی اسی سے زوفی جانتی رب نے عبداللہ کی پیشانی پھر عبدالل مطلب نے کر دی عبداللہ کی شادی امانک نور کی وہ آمنا کو رب نے پہنچا دی امانک نور کی وہ آمنا کو رب نے پہنچا دی پھر عبدالل مطلب نے کر دی عبداللہ کی شادی امانک نور کی وہ آمنا کو رب نے پہنچا دی سامین اس طریقے سے ہمارے حضور کے دادا جناب عبدالل مطلب آپ کے والدیں ماجد حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنا سے کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ نور حضرت بی بی آمنا کے شکم میں آ جاتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے سنیے گا کھر عبدالل مطلب نے کر دی عبداللہ کی شادی امانک نور کی وہ آمنا کو رب نے پہنچا دی شکم میں ماں کے محبوب خدا تشریف لے آیا گھٹا رحمت کی اٹھی اور جم کر مینا برسایا زمین مخملی سبزے کا اکدم پیرہن پایا سہانی بدلیاں اڑنے لگی موسم ہسیں آیا درختوں نے نہا کر یوں لباسے فاخرا پہنا چمن کی ڈالیوں نے آج پہنا پھولوں کا گہنا ترانے حمد کے گائے پرندوں نے مگن ہو کر سنا کی اپنے خالق کی گلوں نے خندہ زن ہو کر مویشی فرواہوں کر دیتے ہیں اب دودھ کسرت سے اچھلتے ہیں چراغاہوں میں اب فرتے مسرک سے ہوئے سہرا بھی گلشن باغ عالم کی فضا بدلی بہاریں آ گئیں پادے سبا نے بھی عدا بدلی سبا اچھ کھیلیاں کر کر کے یہ اعلان کرتی ہے زمین کو سیر کو اب ہور جنت سے اترتی ہے ہوئی ہر پسل ایسی ہو گئی افرات غلے کی خجوروں اور خرموں سے ہوئی گھر گھر میں خوشحالی خوشی کا نور یوں آیا نظر پھر سب کے چہرے پر برستی ہے خوشی جیسے کہ ہر نوشا کے سہرے پر کسی کو بھی نہیں معلوم یہ کیوں انقلاب آیا گیا قہر و غضب امن و اماں کا چھا گیا سایا ندا آئی کہ یہ تمہید ہے دنیا کے مقصد کی ندا آئی کہ یہ تمہید ہے دنیا کے مقصد کی ندا آئی کہ یہ تمہید ہے دنیا کے مقصد کی شکم میں ماں کے آمد ہو گئی پیارے محمد کی شکم میں ماں کے آمد ہو گئی پیارے محمد کی شکم میں ماں کے آمد ہو گئی پیارے محمد کی ندا آئی کہ یہ تمہید ہے دنیا کے مقصد کی شکم میں ماں کے آمد ہو گئی پیارے محمد کی کیسے کریں سب ناز تسمت برکے وہ وقت آنے والا ہے میرا محبوب دنیا کو مسرت لانے والا ہے وہ بن کر رحمت اللل عالمی دنیا میں آئے گا سیاہی کفر و باطل کی زمانے سے مٹائے گا یتیموں اور بیواؤں ضعیفوں کی خبر لے گا وہ اخلاق و محبت سے جہاں کو اپنا کر لے گا حیاتِ جابدہ کہیے جسے وہ زندگی دے گا میرے بھٹکے ہوئے بندوں کو ذوقیں بندگی دے گا سبق دے گا جہاں والوں کو آ کر بھائی چارے گا سہارا بن کے آئے گا وہ ہر ٹکو بے سہارے کا او جالا سب میں کر دے گا وہ تو ہی دے رسالت کا اندھیرا دور کر دے گا زمانے سے جہالت کا دو عالم میں سبھی سے پڑھ کے اس کا مرتبہ ہوگا وہ ختم المرسلی ہوگا امام الانبیاء ہوگا اسے دونوں جہاں کا مالکوں مختار کر دیں گے اسے دونوں جہاں کا مالکوں مختار کر دیں گے اور قیامت میں شفاعت کرنے کا حق دار کر دیں گے